مجھے اس کے اوپر پائے سے فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا میرے دادا مرہوم جو تھے وہ ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے ادھار پہ کاروبار شروع کیا میند مزوری پاکستان بھی ضروری ہے کرپشن ہوتی ہے پیسے کھائے جاتے ہیں میں کبھی زندگی میں اس کو نہیں ملا میں زندگی میں نہیں ملا نہ مجھے پتہ ہے یہ ایک شخص کون ہے سلمان شہباز سے وہ چیک بھی آپ نے کیش کروایا تھا یہ جو قاسم صاحب ہے نا انہوں نے ہمیں بھیجا تو ہاں سے چیک مجھے نہیں ملا یہ قاسم صاحب نے مجھے چیک دیا کہ جاؤ اکاؤنٹ کیش کروا جو کرواتا رہا ہے وہ قاسم صاحب مجھے سے کرواتا رہا ہے قاسم کے یوم نے دیا تھا اور یہ سلمان شہباز کا چیک جے جے اگر میرے بچوں نے خدا نہ خاندہ آدھے دھیلے کی کرپچن جو تھے کے اپنا ثابت کر دے تو آمیل رزائن وہ شریف اکڑ جاؤ وہاں پہ دو ملین یا تین ملین یا اتنی پیمٹ ہے وہ وہاں پہ کاؤنٹ کرو ٹھیک ہے نا ابھی گارڈ وغیرہ سے پوچھا یہ کس کا دفتر ہے نہیں وارڈ وہ قاسم سے ہم نے پوچھا تھا قاسم نے خود بتایا تھا کیا بتایا تھا قاسم نے کہا کہ یہ میاں صاحب کے دفتر ہے میں نے کہا کون میاں صاحب ٹھیک اگر ایک دھیلے کی کرپچن مل گئی اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میری قبر سے میری مردہ نکال کر کھمبے پہ کھڑے کر دے گا میری قبر کو نکال پر پول پہ لٹکا دی جائے گا میری لانش نکال کر وہ آپ کھمبے پہ لٹکا دیں سات عرب کا ریفرنس شباہ شریف کے خلاف ہے ایک سات عرب کا ٹی ٹی کا منی لانڈرنگ کا کیس ہے جو نیب کا ہے احتساب کا پچیس عرب کی فردر فیک بینامی اکاؤنٹس کے اندر منی لانڈرنگ کی انہوں نے وہ رمضان شگر مل والا ریبیا کا جو ایف آئی آر ہے ایف آئی اے کی یہ تو میں نے صرف دوکی کر دی دہلے کی دوکی نہیں دی دہلا تو کبھی کر دی نہیں تھی ان کا بڑا ہائی سٹینڈر تھا ہاں یہ ٹھیک ہے یہ پریکٹسز تھیں بزنس میں کہ آپ اپنے سٹاف کے لوگوں کے نام پہ اکاؤنٹس کھولتے تھے وہ کھلے ہیں کوئی شک نہیں ہے یہ وہ ان کے بزنس ٹرانزیکشنز ہیں جن کے ساتھ کوئی اسوسییٹیڈ پروسیڈ آف کرائم نہیں اس کے اندر پچپن والیومز ہیں جس کے اندر پچیس ہزار صفحات ہیں سارے کا سارا ڈاکومنٹری ایبیڈنس ہے بینکنگ ریکارڈز ہے ایسی سی پی کے ریکارڈز ہیں ایف بی آر کا ریکارڈ ہے 177 فیک ریمیٹنسز کا جو ٹیٹیاں ہیں ان کا ریکارڈ ہے اور اس کے لیے لفظ جو ریفرنس میں اور انویسٹیگیشن ریپورٹ میں استعمال ہوا ہے وہ ارگنائزڈ منی لانڈرنگ نیٹورک کا استعمال ہوا ہے تو یہ بڑا ہی سولیڈ ریفرنس ہے ایف آئی اے نے اپنے حتمی چلان میں عدالت کو یہ بھی بتایا ہے کہ شریف گروپ کے چودہ میں سے صرف گیارہ ملازمین نے تحقیقات میں تعاون کیا ہے جبکہ سلیمان شہباز کا چپراسی ملک مفرد احمد دبائی فراد ہے علام شبی جو کہ شریف گروپ کا سٹور کی پر تھا وہ انڈرگراؤنڈ ہو چکا ہے اور گلزار احمد خان کا انتقال ہو چکا ہے مرہوم گلزار احمد خان کے صاحبزادے شکیل احمد نے ایف آئی اے کو اپنا تفصیلی بیان ریکارڈ کروایا شکیل احمد کے بقول وہ ایف اے پاس ہے اور ایک میریج ہال میں ویٹر کی نوکری کر رہا ہے پچیس ہزار روپے مہانہ تنخواہ حاصل کرنے والے شکیل احمد کا کہنا تھا کہ جنوی دو ہزار گیارہ میں بطور ہلپر رمضان شگر مل میں چھ ہزار پانچ سو روپے پر ملازمت شروع کی اس کے والد گلزار احمد خان رمضان شگر مل میں بطور چپراسی بیس سال ملازمت کرتے رہے ہیں اور دو ہزار چودہ میں ریٹائر ہو گئے دو ہزار تیرہ میں شکیل احمد کو رمضان شگر مل سے نکال دیا گیا تھا شکیل احمد کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اس وقت جہلم میں مقیم ہے اور اسے اپنے والد کا سلک بینک پیکو روڈ برانچ میں موجود اکاؤنٹ کا کوئی علم نہیں ایف پائیے نے جب شکیل احمد سے اکاؤنٹ میں موجود رقم کا سوال کیا تو شکیل احمد کا کہنا تھا کہ وہ انتہائی غریب لوگ ہیں ان کے پاس کبھی بھی زیادہ رقم نہ تھی اور نہ ہی اب ہے مارچ بھی قرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہے اور ان کی کوئی پراپٹی نہیں ایف پائیے کی جانت سے جب گلزار احمد کے بینک اکاؤنٹ سے ان کی وفات کے بعد پچیس مارچ دو ہزار پندرہ کو چالیس لاکھ اٹھالیس ہزار کی رقم کی ٹرانزیکشن کو دیکھا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ کروڑوں کی ٹرانزیکشنز والا یہ اکاؤنٹ اس کے والد کا ہے ہی نہیں اور نہ ہی ان کے پاس اتنی رقم تھی شکیل احمد نے ایف آئیے کو دوران تفتیش اپنے والد کا ڈیتھ سیٹیفکیٹ بھی پیش کیا ایف آئیے نے اپنے حتمی چالان میں شریف گروپ کے تمام چودہ ملازمین کی مکمل پروفائل بھی شامل کی ہے اور ان چودہ میں سے گیارہ سے کی گئی تفتیش اور بیانات بھی ساتھ منسلک یہ لوگ کون ہیں ان کے معاشی حالات کیسے تھے اور ان کے اکاؤنٹس میں کتنی رکوم ٹرانسفر ہوتی رہیں یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ آمدن اتنی کم اور اکاؤنٹس میں کروڑوں روپیہ بلکہ کچھ میں تو عربوں روپیہ کی برسات حتمی چالان کے مطابق شریف گروپ کے ہیڈ آفیس میں چپڑاسی کے طور پر کام کرنے والے ملک مقصود احمد کے اکاؤنٹ میں فروری دو ہزار اٹھارہ تک کل سات سو اکتر ملین روپیہ کی ٹرانزیکشنز کی گئی اس کے علاوہ ملک مقصود احمد کے نام سے مزید اکاؤنٹ بھی تھے جن میں ایک مقصود اینڈ کو نامی کاروبار تھا اس اکاؤنٹ میں تین سو ساٹھ ملین کی ٹرانزیکشن صرف ایک سال یعنی جنوری دو ہزار سترہ سے جنوری دو ہزار اٹھارہ تک کی گئیں اسی طرح ایک اور نیجی بینک میں بھی مقصود اینڈ کو کے نام سے ایک اور اکاؤنٹ میں تین سو اٹھارہ ملین ایک اور کاروباری اکاؤنٹ میں جنرل آرڈر سپلائر بن کر چار ملین اور چینی کا ڈیلر بن کر ایک ذاتی اکاؤنٹ میں ایک ہزار چبون ملین روپے کی ٹرانزیکشن کی گئیں اس کے علاوہ دو اور اکاؤنٹ میں تیس ملین اور سات سو اکتالیس ملین کی ٹرانزیکشن سامنے آئیں یعنی ایف آئی اے کے مطابق شریف گروپ کے ہیڈ آفیس ففٹی فائف کے موڈل ٹاؤن کے چپڑاسی کے کل سات بینک اکاؤنٹ تھے جن میں کل ملا کر انتیس سو چھاسٹھ ملین یعنی تقریباً تین ارب روپے کی ٹرانزیکشن کی گئیں اور پھر ملک مقصود صاحب نے زندگی میں پہلی مرتبہ پاسپورٹ بنوایا اور متحدہ ارب امارات فرار ہو گئے ایف آئی اے کے مطابق کل ملا کر تین ارب سے زائد کی رکون کی ٹرانزیکشنز اس ملک مقصود احمد کے مختلف اکاؤنٹ سے کی گئیں اور کاغذات کے مطابق یہ سلمان شہباز کا چپڑاسی ہے کھرپتی طاقتور اشرافیہ کا اربپتی چپڑاسی جو کم از کم دو سال سے دنیا کے مہنگے ترین ملک میں مفرور ہے اسی طرح کا ایک اور ملازم بھی ہے جس کا نام محمد اسلم ہے ریکارڈ اور دستاویزات کے مطابق محمد اسلم رمضان شگر ملز کے پائننس ڈپارٹمنٹ میں کیشوئر کی نوکری کرتا ہے اور ان کی تنخواہ اٹھتیس ہزار روپیہ مہانہ ہے ایف آئی اے کے پاس موجود دستاویزات کے مطابق محمد اسلم نے چنیوٹ میں گنے کے سپلائر کی حیثیت سے اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا جس میں بارہ سو اٹھارہ ملین روپیہ کی ٹرانزیکشنز ہوئیں اس طرح ایک اور بینگ یو بیل کی شوکورٹ برانچ میں بھی گنے کے سپلائر کی حیثیت سے کھلے اکاؤنٹس میں پانچ سو تریسٹھ ملین کی ٹرانزیکشنز ہوئیں یعنی کل ملا کر ایک اشاریہ اٹھتر ارب روپیہ کی ٹرانزیکشنز محمد اسلم کے نام پر جو دو بینامی اکاؤنٹ کھولے گئے تھے وہ سال دو ہزار گیارہ سے دو ہزار سترہ تک چلائے گئے یو بیل کے اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں دیا گیا موبائل نمبر بھی محمد اسلم کا اپنا نہیں بلکہ شریف گروپ کے ایک اور ملازم مزمل رضا کا نکلا جس کو کہ اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں نیکسٹ آف کن بنایا گیا دوران تحقیقات محمد اسلم نے ایف آئی اے کو بتایا کہ اس نے شریف گروپ میں دو ہزار چار میں ملازمت شروع کی تھی دوران تفتیش اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ دو اکاؤنٹ کی چیک بکس وغیرہ پر دستخط اس نے کیے تھے مگر وہ گنے کا سپلائر نہیں اور نہ ہی ہارجی اسلم انڈ سنس نامی کمپنی اس کی ہے محمد اسلم نے ایف آئی اے کو یہ بیان بھی دیا کہ وہ شور کورٹ میں اپنے دس بہن بھائیوں کے ہمرا دس ملے کے مکان میں رہتا ہے ان چودہ افراد کی لسٹ میں تیسرا نام ازر ابباس کا ہے ازر ابباس کے نام پہ ازر سنس شگر ڈیلر کے ایک اکاؤنٹ میں چار سو اسی ملین جبکہ رمضان شگر ملز کے چینی کے بروکر کی حیثیت سے ایک دوسرے اکاؤنٹ میں گیارہ سو ستاون ملین روپے کی ٹرانزیکشن کی گئی کل ملا کر ازر ابباس کے اکاؤنٹ سے ایک اشاریہ ستا سٹھ ارب روپے کی ٹرانزیکشن سنی جبکہ ازر ابباس در حقیقت رمضان شگر ملز میں ٹلرک کی حیثیت سے صرف نو ہزار روپے مہانہ تنخواہ حاصل کر رہا تھا ازر ابباس نے بھی دوران تفتیش چونکا دینے والے انکشافات کیے مزیدار بات یہ ہے کہ ازر ابباس کے اکاؤنٹ اوپننگ پوم میں نیکسٹ آف کن میں بھی مزمل رزا کا نام درج ہے رمضان شگر ملز کے سٹور کیپر غلام شبر کے نام سے دو اکاؤنٹس کھولے گئے جس کو شبر ٹریڈرز کا نام دیا گیا ان دو اکاؤنٹس میں ایک اشاریہ پانچ ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئیں غلام شبر ان تحقیقات کے شروع ہوتے ہی منظر عام سے غائب ہو گیا اور ایف آئی اے ابھی تک ان کو پکڑنے میں ناکام ہے اکیس ہزار پانچ سو روپے مہانہ کمانے والے خزر حیات کے نام پر بھی ایک اکاؤنٹ کھولا گیا جو کہ حیات ٹریڈرز نامی کمپنی کا ظاہر کیا گیا اس ایک اکاؤنٹ میں ایک اشاریہ بیالیس ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئیں اس کے اکاؤنٹ میں بھی نیکسٹ آف کن میں مزمل رضا جبکہ موبائل نمبر زاہد علی چودری جو کہ رمضان شگر بینز میں ڈی جی ہے اس کا دیا گیا تھا خزر حیات کے مطابق اس کو ان اکاؤنٹس کا علم تھا مگر اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ میاں صاحبان کو ان اکاؤنٹس کی ضرورت ہے اس لیے کھلوائے گئے ہیں اس نے اس بات سے بھی انکار کیا کہ وہ کوئی شگر ڈیلر ہے اور اس کی ہیار ٹریڈرز نامی کمپنی ہے چودہ ملازمین میں شاید سب سے دلچسپ ہے گلزار احمد خان کے اکاؤنٹ کی کہانی گلزار احمد خان کے نام سے دو بینامی اکاؤنٹس بنائے گئے جن میں ایک اشاریہ اٹھائیس ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئیں جب ایف آئیے نے گلزار احمد کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو علم ہوا کہ گلزار صاحب تو وفاق پا چکے تھے ان کے صاحبزادے نے ایف آئیے کو بطور گواب بیان دیا کہ اس کے والد ایک غریب آدمی تھے اور پوری زندگی کرائے کے گھر میں رہے اکاؤنٹس اسسسٹنٹ محمد انور کے نام پر اکاؤنٹ بنا کر آٹھ سو ترہ سی ملین روپے کی ٹرانزیکشن محمد یاسین نامی شریف گروپ کے اسسسٹنٹ گودام آفیسر کے اکاؤنٹ میں سات سو پندرہ ملین کی ٹرانزیکشن توقیر الدین اسلم کے نام پر تین اکاؤنٹس کے ذریعے چار سو اسی ملین روپے کی ٹرانزیکشن زفر اقبال انجم کے نام پر پانچ سو پچیس اور تنبیر الحق کے نام پر پانچ سو بارہ ملین روپے کی ٹرانزیکشن سامنے آئیں اسی طرح کاشف مجید نامی شریف گروپ کے آئیٹی افسر کے اکاؤنٹ میں تین سو باسٹھ ملین اور مسرور انور نامی کیش بوئے کے اکاؤنٹ میں دو سو اکتس ملین روپے کی ٹرانزیکشن کی گئیں ایف آئیے کے مطابق ان چودہ افراد کے اٹھائیس اکاؤنٹس کے ذریعے سولہ عرب سے زائد رقم کی منی لانڈرنگ کی گئیں ایف آئیے کے چالان میں تفصیل سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے غریب ملازمین پر دباؤ ڈال کر ان کو بینک اکاؤنٹس کھلوا کر چیک بکس اور دیگر دستاویزات پر دستخط کروا کے رمضان شگر ملز کے سینئر منیجرز وغیرہ کے حوالے کرنے پر مجبور کیا گیا اسی طرح اپنے چالان میں ایف آئیے نے نیجی بینکوں کے کردار کے حوالے سے بھی لکھا ہے ایف آئیے کے مطابق تحقیقات کے ساتھ مختلف نیجی بینکوں کے چوبیس افسران جڑے ہیں مگر چند بینک افسران نے اپنے ایف آئیے کو دیئے بیان سے بعد میں انعراف کیا اور بیانات تبدیل کی ایف آئیے کے مطابق یہ سب یا تو بیرونی دباؤ کے تحت کیا گیا یا کسی وعدے کے نتیجے میں اور ایف آئیے نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان تمام بینکوں کو شریف خاندان کے دباؤ کے نتیجے میں اس کام کے لیے رضا مند کیا گیا ایف آئیے نے چلان میں لکھا ہے کہ بینکوں کی بابت تحقیقات ابھی جاری ہیں کہ کیا ان پر دباؤ ڈالا گیا یا وہ جانتے بوشتے اس گورت دھندے کا حصہ بنے ایف آئیے نے اپنے چلان میں اس بات کا بھی تفصیلی ذکر کیا ہے کہ کس طرح ان بینامی اکاؤنٹس میں جو رکوم آئیں وہ بتائے گئے ذرائع آمدن کے علاوہ تھی اور یہ وہ ذرائع آمدن کے علاوہ تھے جو کہ ان ایکسپلیکیبل یعنی ناقابل بیان تصور کیے جاتے ایف آئیے کے مطابق ان اٹھائیس بینامی اکاؤنٹس جو کہ شریف خاندان کے چودہ کم آمدنی والے ملازمین کے نام پر کھولے گئے تھے ان میں سترہ ہزار پانچ سو کریڈٹ ٹرانزیکشنز اور نو ہزار پانچ سو سے زائد کاؤنٹر پارٹی کی تفصیلات کو انیلائز کیا گیا اور اس کے بعد ایف آئیے اس نتیجے پر پہنچی کہ نہ تو ان اکاؤنٹس میں رکوم جمع کروانے والوں کا چینی کے کاروبار سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی اکاؤنٹ ہولڈرز کا اپنا پیسہ تھا بلکہ یہ تو ایک پیرلل بینکنگ کا سسٹم تھا جو شاترانہ طور پر شریف گروپ کی جانب سے بنایا گیا تھا